اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو کمڑی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے السلام علیکم میرا نام مومنہ مہربان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو سورت الفاتحہ کے حوالے سے انشاءاللہ تلہ سورت الفاتحہ کا ایسا وظیفہ ہے ایسا عمل ہے جس کو آپ کریں گے تلہ تلہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تلہ آپ نے اس کو میرے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے اس میں میں آپ سے ایک ہندو عورت کا سورت الفاتحہ پر یطین کا ایک واقعہ بھی ذکر کروں گی جو کہ عرب کے قبیلہ کی ایک غیر مسلم عورت تھی جس کو سورت الفاتحہ پر یطین تھا تو ہم مسلمان ہیں ہم اگر یطین سے اس کو پڑھیں یا ہم اس پر عمل کریں تو کس طرح سے ہم کو فائدہ حاصل ہی ہو سکتا بے شک آپ کی زندگی کے کوئی مسائل ہیں بے آسرہ ہیں نا امید ہیں پریشان حال ہیں مایوس ہیں تو انشاءاللہ تلہ آج یہ وظیفہ آپ کی ان تمام تر پریشانیوں کو ختم کرے گا ناممکن کو انشاءاللہ ممکن بنائے گا یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے اگر آپ کی کوئی بھی ایسی تدبیریں ہیں جو الٹی ہوتی جا رہی ہیں بیکار ہوتی جا رہی ہیں کوششیں آپ کی ناکام ہوتی جا رہی ہیں مصوبے آپ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں آپ کی اولاد نہیں ہیں آپ پر بندشیں ہیں سخت ترین بیماریوں کا شکار ہیں انشاءاللہ تلہ یہ عمل آپ کو آملوں سے جالی بابوں سے پیروں سے انشاءاللہ جان چھڑوا دے گا آپ کے ناممکن کو انشاءاللہ تلہ ممکن بنا دے گا آپ نے اس بتائے کہ طریقے کار سے انشاءاللہ بڑھنی ہے آپ کی ہر قسم کی بیماری پریشانی مشکل کو اللہ کریم حل فرمائیں گے اپنے غیبی خزانوں میں سے ہم مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک دیا ہے تاکوں میں اور ہم لوگوں کے پیچھے اپنے جیسے انسانوں کے محتاج ہو کر ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں قرآن پر وہ یقین نہیں جو ہونا چاہیے تھا تو انشاءاللہ تلہ آج کا عمل قرآن پاک کے ساتھ خاص ہے اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتے رہے ہیں عرب کی قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی اس کا شغور بہت بڑا بزنس مین تھا اگمت بیس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورہ نازر ہوئی ہے جس کا نام سورة الفاتحہ ہے جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتے ہیں جس پریشانی میں پڑھی جاتی ہے وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس نے اس کی بے شمار برکات کسی کے موہ سے سنی اس میں اب عقیدے کی بات ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تو اللہ کے قدرت کا آپ سب کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ بے شک اللہ کریم جب چاہتے ہیں اب اس میں اس کے عقیدے کی بات ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو لیکن یقین کی بات ہوتی ہے کئی مسلمان ایسے ہیں کہ ان میں یقین نہیں ہوتا پھر وہ وظائف چاہے زبان سے خالی ادا کرتے رہیں کرتے رہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یقین سے کسی لفظ کو ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کے سن لیتے ہیں اب کسی شخص سے اس عورت نے سورة الفاتحہ سیخ دی پھر جب اسے سورة الفاتحہ کا ترجمہ پڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جب یہ سورة پڑتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سوار دیتے تھے ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچوں نے کاٹ دیا بڑے بڑے حکیموں کے پاس لے کر گئے طبیبوں کو بلوایا سب نے یہ کہہ دیا کہ اس کی جان نہیں بس سکتی یہ بچوں کا زہر بہت ہی خطرناک ہے اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے یہ بچہ کچھ ہی دیر کا مہمان ہے ماں کا رو روک اور برا حال تھا شور اپنے خداوں کی عبادت کر رہا تھا اس سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب بھی کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آئے کہ سورة الفاتحہ کے بارے میں ہے کہ اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر اللہ کریم میں پیدا فرما دی بشک شفا اللہ قریبی دیتے ہیں جو یقین سے مانگتا ہے تو اللہ کریم خود اس معاملے میں خود اپنے اسباب پیدا فرما کر حامی اور ناصر ہو جاتے ہیں جب اس سے سورة کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچوں نے کاتا تھا تو اس کا لڑکا فوراں سے اٹھ کر بیٹھ گیا جب اس سے سورة پاتے آگے پانی پر دم کیا پانی پر دم کر کے اس کو پلائے تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچوں نے اس کو کبھی کاتا ہی نہیں تھا اس کا شور دوڑتا ہوا اس کے پاس آئے اور کہنے لگا کسی طبیب نے کسی حکیم میں اسی ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کر لیا جس سے یہ بچہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں بس ایک سورہ ہی پڑی ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اس کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو صحیح کر دیا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہے ہمارا بچہ اس کا شور بجائے پوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ تم نے کیا جادو ٹونے پڑھنے شروع کر دی ہیں کیا منتر جنتر کرتی رہتی ہو اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہمارا بچہ زندہ صحیح سلامت ہے ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا تب ہی وہ نے ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا اس نے کچھ نہیں سنا اپنی بیوی کو ڈاٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے سخت نفرت تھی خدا پرست تھا بدھ پرست تھا اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز اس کو مارتا پیٹتا کہتا کہ اب میں نے تیرے مو سے یہ سورہ سنی تو یاد رفم تیری خال کھینچ لوں گا اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی یہ بڑا ایمان افروز واقع ہے کس عورت کا شور جب گھر سے کام کے لیے نکلا نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتہ پہنا تو وہی بچھو اس جوتے میں موجود جس نے اس کے بیٹے کو کٹا تھا اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہیں بچ سکا کیونکہ جب بچھو نے اس کو کٹا تو وہ زہر پورے جسم میں اس کے پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہی پردم توڑ گیا خاندان میں یہ خبر پہنچی تو قرآن مچ گیا اب شور دنیا سے جا چکا تھا شور کے مرتے اس کے گھر میں نووت فاکو تک آ گئی وہ عورت کرزدار ہو کر رہ گئی بڑی پریشان تھی دل میں پھر وہی بات آئی کہ سورت الفاتحہ کا ورد کرتی ہو کیا پتہ میری پریشانیہ دور ہو جائیں پھر وہ زور زور سے سورت الفاتحہ پڑھنے لگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت الفاتحہ کا ورد کرتی رہی اتنے اعتماد اور یپین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی دعاوں کو رد نہیں فرماتے یہ یقین اپنے دل میں رکھیے پھر یوں وہاں کے سات دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لئے اس کے شہر کا ایک دوست آیا جو کہیں دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا صرف دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارہ نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس ہے اور کہنے لگا فکر نہیں کریں میں آپ کے بھائی کی طرح ہوں میں آپ کی مدد کروں گا جو بھی پریشانی ہے وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی پھر اس شکس نے اس عورت کا سہارہ بن کر اس کا پورا کاروبار اس کے شہر کا سنبھالا پھر دیرے دیرے جیسے زندگی پہلے تھی ریسی ہونا شروع ہوگی اس کے شہر کے دوست نے اس عورت کو صورت الفاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا اور پوچھا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی منتر ہے جسے آپ کو فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکھائیے اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے یہ اس کی ایک سورہ ہے جس کا ناؤسورت الفاتحہ ہے پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے میں نے کسی سے یہ سورہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورہ پڑھتی ہوں وہ شخص کہنے لگا آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی ہیں اگر اتنا ہی آپ کو اس سورہ کو یقین ہے آپ کو اس پر اتنا اس کو مانتی ہیں تو وہ کہنے لگی یہ سوال کیا گیا کیا مسلمان کیوں نہیں ہوتی تو وہ کہتی تھی کہ میرا شہر جو وہ نہیں مانتا تھا اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شہر بھی نہیں ہے اس سورت کے ساتھ اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ اس سے متاثر ہو کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی تو وہ جب اس شخص نے اس سورت کی تاثیر کو جب جان چاہتے وہ اس نے دیکھا اس نے حالات احوال اس کے سارے سنے جو اس کے ساتھ گزری تو اس نے کہا کہ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں ہم دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں بہن بھائی ہم دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے قرآن پاک سیکھا اس کو پڑھا اور اللہ کریم ان کے تمام تر معاملات میں ان کے حامی و ناصر ہو گئے لیکن آج ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جو ہے وہ اپنا معبود بنایا ہم نے قرآن پاک کی الفاظوں کے اوپر غور کرنا چھوڑ دیا ہمیں چاہیے کہ جو بھی کبھی مشکل آئے پریشانی آئے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے ہمارے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوائی جو ہیں وہ نہیں لیں یا ڈاکٹرز کے پاس لی جائیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو یا اللہ کو اپنا سب سے پہلی جو ترجیح ہم دیتے ہیں تو پھر اللہ کریم ہمیں کسی اور دردر وٹکنے کی جو ہے وہ نوبت نہیں آنے دیتے ہمیں فوراں سے ایک ہی جگہ سے شفا ہو جاتی ہے اب یہ ضرور ازما کر دیکھیں آدھے انشاءاللہ اس وظیفہ کی اجازت طلب کرنی چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس پر اپنا نام یا اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام یا کسی بھی سورہ کا قرآن کریم کی سورہ کا ایک نام لکھتے ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اب الاخر دروشیپ پڑھنا ہے دروشیپ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے سورت الفاتحہ کی کرنی ہے اور اس کو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اگر آپ کی کوئی دعا ہے تو آپ اس دعا کے حوالے سے انشاءاللہ وحی پر مسلح پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی وہ دعا جو وہ طلب کر لیں گے انشاءاللہ آپ کی اللہ آپ کریم اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اس کے علاوہ اگر بیمار ہیں تو کسی بھی بیمار کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس بیمار کو یہ پانی بھی پلائیں اور اس کے جسم پر اس کے چھیٹے بھی ماریں انشاءاللہ اللہ کریم اس بیماری سے شفا دیں گے پریشان حال ہیں کاروبار نہیں ہے جس بھی حوالے سے آپ کرنا چاہ رہیں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ہر مقصد کے لئے آپ بس یقین الحمدللہ رب العالمین الرشمان الرشین مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین اہدن السروات المستقین سروات اللذین ان امت علیہن غیر المغدوب علیہن ولا ضعال دین تک آپ نے پوری جو ہے اس کی ایک جو ہے اس کی ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی دعا ہے اللہ سے طلب کریں اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے آپ کی ہر مراد ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے جب ایک غیر مسلم کا یقین ہونا چاہیے تو ہم تو اول درچے پر ہمیں قرآن پر اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے دردر نہ بھٹکیں اللہ کریم کے در کے جو ہے وہ خادم بن جائے اللہ کے در سے مانگے صرف اور صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں دے سکتی ہے شرک کی طرف آمادانی ہو شرک چاہے وہ ایک ذرے کا کیوں نہ ہو شرک شرکی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کبھی بھی مت مانگے چاہے وہ کوئی دربار ہے کوئی پیر ہے کوئی فقیر ہے کوئی بابا ہے کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ کریمنا چاہے تو صرف اللہ کے در کے فقیر ہو کر اللہ سے مانگے انشاءاللہ آپ کی ضرور اللہ کریم مدد سرمائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ